مائکرو سوف کے کلاود کمپیوٹنگ سوٹس کی بندش دنیا بھر میں کمپنیوں کو خدمات کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دنیا بھر سے مواصلاتی نظام اور فلائٹ آپریشن موطل ہو گئے یوز آؤٹلٹس کی نشیات بھی متاثر ہوئیں کاروباری ادارے لیندن نہ کر سکے سروس کی بندش کے باعث امریکہ میں کئی تیاریں گراؤنڈ کر دیئے گئے اس سارے صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی ٹی ایکسپرٹ سعود احمد جی سعود بتائیے گا کلاود کمپیوٹنگ سوٹس کیا ہوتی ہیں اور یہ کیسے کام کرتی ہیں کل مائکرو سوفٹ کے جو کس راہنی ہے اس میں پیکنکی سانتی ہینے کے بعد دنیا میں ائر لائنز، مقلب ورسپیٹرز، ٹھٹنگ اور دیگر جو بھی ادارے مائکرو سوفٹی پر استعمال کر رہے تھے جو مائکرو سوفٹ کی سلوشن ہیں اور مائکرو سوفٹ کی وینڈوز ہیں وہاں پر ایک اپ ڈیٹ پوش کی گئی تھی جس کی نکامنی کی بار سے ایک تکنیکی سرابی سامنے آئی جس کی بار سے دنیا بھار میں جو ہے جو ہے وہ ٹھٹنگ سروشن ہیں انت کے سائے تک مشکلات کا تامنا کرنا پڑ رہا ہے اور سروشن کی بحالی کے لیے بھی ایک دما جو ہے وہ کیے جارے ہیں اسے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتے ہیں لیکن کہ جو مائکرو سوفٹ ہے اس کی سروشن دنیا بھار کی بڑی کمپنیز جیسے بڑی ائر لائنز، انٹرنیشنل ٹی وی چینلز، بڑے ہوسپیٹرز جو دنیا بھار کے سمندرہ میں سیننے والی شپنگ ہیں بڑے بہری جہاز ہیں ان کی پوری ٹرافیکنگ جو ہوتی ہے وہ مائکرو سوفٹ کی سروشن کے سروشن جو ہے وہ چلتی ہے تو مائکرو سوفٹ کی سروشن بند ہونے کی وجہ سے تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی مائکرو سوفٹ کی سروشن استعمال کی جارہے ہیں ان سب کو جو ہے ریلیٹڈ سروشن میں جو ہے نہ صرف خلل بادا ہوا بلکہ ان کو اربوں ڈالر کا جو ہے وہ نقصان بھی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے ٹھیک ہے سعود ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس کو بحال ہونے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے ابھی تو جو ہے وہ مائکرو سوفٹ کی جانت سے جو پیانیاں ہم نے آیا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی سائبر حملہ نہیں ہے یہ نہیں کہا گیا کہ کسی جو ہے وہ صرف سے ان پر سائبر اٹیک کیا گیا ہے کیونکہ پہلے یہی خبریں آنی تھی کہ مائکرو سوفٹ پر کے سائبر حملہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے سروشن بند ہوئی ہیں لیکن مائکرو سوفٹ کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی سائبر حملہ نہیں ہوا ہے بلکہ ایک تکنیکی خرابی آنے کی وجہ سے جو نیٹورک ہے آن لائن مائکرو سوفٹ کا اس میں جو ہے وہ ساری ڈیوائسیوز کی آف لائن ہوگی جس کی بار سے دنیا بھار میں سارکرین کو مائکرو سوفٹ کے سروشن استعمال کرنے میں جو ہے وہ جسواری کے سامنا کرنا پڑا اور مائکرو سوفٹ جو ہے وہ ابھی فوری طور پر یہ کر رہا ہے کہ جو ٹرافک ہے وہ دیگر سروشن سرور اس پر بنتکل کر کے تو یہ جل سے جل کچھ جو ہے وہ نظام چلائے لیکن ابھی اس کو ان کی طرف سے کوئی مائکرو سوفٹ کی طرف سے کوئی ڈیڈلائن یا ٹائم کا دورانیاں نہیں بتایا گیا کہ کتنے دیر میں یہ سارا کچھ بحال ہو ٹھیک ہے آئی ٹی ایکسپرٹ سعودین موجود تھے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اس تارے میں تفصیل انعگاہ کیا یہاں وقت دعا ہے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا